ملک بر کی طرح کراچی میں بھی اس وقت لوگ ڈاؤن کی صورتحال مزید تشویشناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے وہیں پر عوام کی خدمات کے لیے بھی مخیر حضرات میدان میں موجود ہے اس حوالے سے ویلکم ویلفر ٹریسٹ کے جانب سے آج اجلاس منعقد کیا گیا تھا جس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ویلکم ٹریسٹ کے چیرمن جناب قاسم جلالی صاحب نے عوام سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد ہی اپنے اس علاقے میں ہلکے میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگائیں گے اور مخیر حضرات کی مدد سے ایک ویلفر اسکول کا بھی تعمیر کرائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ویلفر ٹریسٹ کی جانب سے ایک ڈیسپنسری کا بھی اعلان کیا گیا اس حوالے سے ہمارے ریپورٹر سے جناب سعید خان سے گتو کرتے ہوئے کیا فرمایا آئیے سنواتے ہیں آپ علاقے میرے یو سی بیس میں اتنے غریب لوگ رہتے ہیں تاکہ میں بھی ان کا بھی کام کروں زیادہ تر لوگ اپنے گھروں والوں کے دیکھ رہے ہیں باقی کسی کا بار دیہان ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ویلکم ویلفر ٹریسٹ جو کہ ایک ریجسٹڈ ادارہ ہے ہم سترہ سال سے انسانیت کی خدمت سے سرشار ہو کر میں خورم شہزاد بھائی جمیل بھائی نظام بھائی ہمارے جو ٹیم ہے وہ الحمدللہ خدمات سر انجام دے رہی ہے ہمارے سال جو ہے وہ راشن کا سلسلہ کرتے تھے رمضان کے اندر لیکن اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ گھروں کے اندر معصور ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بچارے اس صورتال میں کہ ان کے چولے تک نہیں جل رہے تو ہمارے دوستوں نے یہ مشفرہ کیا کہ اس سال ہم رمضان کے بجائے چونکہ اس وقت زیادہ ضرورت ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں راشن جو ہے پہنچائیں الحمدللہ اس وقت ویلکم ویل فیٹس چار سو سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا چکی ہے اور الحمدللہ اب یہ جو سیشن ہے ہمارا اس میں تقریباً دو سو سے زائد لوگ ہیں جن کے گھروں میں جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی راشن جائے گا اچھا صرف مجھے یہ شارٹ کٹ آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس وقت یہ جو آپ بالکل مستحق اور یہ جو ضرورتمند جو روزمرہ کے دیاری مارے جو دن کے کماتے اور دن کے کاتے یہ ان لوگوں تک پہنچ رہے یا نہیں اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو چھابڑی والے ہیں ٹھیلے والے ہیں یا مزدور طبقہ ہے جو روز کماتا ہے اور روز خرچ کرتا ہے ان کے گھروں میں راشن جائے جو کہ مستحق لوگ ہیں اور اس کا طریقہ کار ہم نے یہ رکھا ہے کہ جن جن علاقوں میں ایسے لوگ ہیں جن کی ایک اچھا نام ہے ایک اچھی شخصیت ہے اور وہ ماشاءاللہ ہر لحاظ سے اچھے لوگ ہیں اچھی شورت کے حامل لوگ ہیں ان لوگوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان مستحق لوگوں کے ہمیں نائی سی نمبر دے دیں ان مستحق لوگوں کے نائی سی دیں ان کی نشائن دے اور یہاں تقریباً ستر فیصد یا ساٹھ فیصد عبادی ایسی ہے جو ڈیلی کمانے اور ڈیلی کھانے والے لوگ ہیں تو خدا کے لیے آپ ویلکم فیل فٹرس کا بازو بنیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے علاقے میں آئیں آپ کو ان گھروں میں لے جائیں گے جو مستحق لوگ ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے ان گھروں میں دیں اللہ تبارک تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصل جی بلکل ناظرین آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا ایک دفعہ پھر میں یہ کراچی گلشن اقبال پرانی سبزی منڈی کا ایریا ہے اور یہاں پہ آپ کے سکرین پہ ان کے نمبرز اور ان کے اکاؤنٹ نمبرز شو ہو رہے لہٰذا کوئی بھی ان سے رابطہ کرنا چاہ رہے آپ ان کے ساتھ بلکل رابطہ کر سکتے اس کے چوبیس گھنٹے اویلے میں مجھے دیجئے اجازت کمرائمین حزیفہ کے ساتھ